راول پنڈی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کمیشن راول پنڈی ڈیویشن لیاقت علی جرٹھا نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اقلیتہ کو ملکی شہری ہونے کے تمام ترحقوق اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزاد افراہم کرتا ہے ہولی فیملی کیتھلک چرچ کی توسیع اور تزین اور عرائش کے کام کا افتتا کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہولی فیملی ہسپتال میں موجود کیتھلک چرچ اور ہسپتال کی اوپیڈی میں داخلے کے ایک ہی راستہ ہونے کی وجہ سے مریضوں اور مسیح برادری کو بہت سی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ چرچ کی بیسمنٹ جو کہ ہسپتال کے زیر استعمال تھے چرچ کا بیسمنٹ چرچ انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا کمیشنر لیاکت علی جٹھا نے کہا ہے کہ ہولی فیملی ہسپتال کی اپگریڈیشن کے دوران چرچ اور ہسپتال کی اوپیڈی کا راستہ الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ مقتصد وقت میں چرچ میں اوپیڈی کا راستہ الگ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گیٹ ایک ہونے کی وجہ سے مریضوں کے ساتھ ساتھ چرچ میں آنے جانے والے مسیح بھائیوں کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس مسئلے کو پر امن طریقے سے حل کرتے ہوئے اب چرچ کے لیے ایک گیٹ بنانے کے علاوہ انتظام ہے کہ جانب سے چرچ کی توسیع اور مزید کاموں کے لیے دو لاکھ روپے بھی دیئے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام اتحاد و محبت اور بہمی رواداری کا مذہب ہے بحیثیت مسلمان ہمیں ایک دوسرے کے آقائد نظریات اور خیالات کا احترام کرنا شاہیے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بین المصحب ہم آہنگی کا فروغ وقت کا تقاظہ ہے اور اسی ہم آہنگی اور رواداری کی فضاء کو پروان چڑھاتے ہوئے ملک کو امن کا گہبارہ بنانے کے لیے ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں چرچ کی توسیقی اس رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشید بیشپ آف راول پنڈی اسلام بار ڈائیسیز نازیہ ابرار کان فادر سرف راز سائمن اور بابو ساجد امین کھوکر موجود تھے اس موقع پر مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی مسیحی برادری ہولی فیملی کیتلک چرچ کے اس درینہ مسئلہ کے حل پر کمیسنر راول پنڈی کو خراج تحسین پیش کیا گیا موسیقی